موسیقی اسلام علیکم ریسنرز نائنٹین نائنٹی ایٹ کے نومبر میں ہماری فیملی گلشن کے ایک گھر میں قرائے پہ ملتقل ہوئی ہم ماشرن رکشے بہنے دو بھائی اور امی اپو گھر دو سو پچاس رسکہ تھا بڑے بڑے کمرے بڑا سا کچن لاؤج اور خاص کا ڈرائنگ روک کافی بڑا تھا لیکن تھوڑا سا عجیب تھا لیکن سب سے عجیب بہار کی چھت تھی چھت پر جو پلرز کا سریعہ باہر کو نکلا ہوتا ہے اسے پلاسٹر کر کے چھوٹے چھوٹے چھپودرے سے بنائے گئے تھے جو ایک نظر میں چھوٹی چھوٹی قبروں والا قبروستان نکتا تھا خیر وہ گھر ہمیں کافی کم قرائے پر ملیا تھا رہنے کے بعد محلے والوں سے سنا کہ یہاں کوئی آج تک ٹکا نہیں ہم نے سوچا good for us وہاں دو گمرے کے درمیان ایک رہداری تھی جس کے شروع میں جو لڑیاں لگی ہوئی تھی جن کے آخیر میں چھوٹی چھوٹی سی گھنٹیاں لگیں تھی وہ وہاں سے گزرنے پر بچتی تھی تو ہوا کچھ یوں کہ ہم سب نے ہی محسوس کیا کہ راب کو وہ گھنٹیاں بچتی ہے اور ایک دوسرے کو بتایا لیکن زیادہ بہنبائی ہونے کا نقصان کہیں ہے یا فائدہ سب ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ایک رات کوئی دو یا تین بچے گئے ایک بیٹرون کی گھڑکی اس کسی نے دور دور سے پیٹی میری بہن کے اس کمرے میں تھی درگے بھاگی اور اببو کو اٹھایا اببو اور بھائی سب آگے بیچھے گلیاں اچھا سب دیکھا کوئی نہیں تھا وہ رات ہم سب درگے مارے سوئے ہی نہیں دو چار دن بعد اچانک کھانا کھاتے کھاتے میرا بھائی کہنے لگا مجھے کل دو بہر دو بجے کسی نے ٹرائنگ روم میں بھلایا ہے بڑی بہن نے ڈاٹا کہ فارم کار ڈراؤ نہیں لیکن وہ کہتا رہا کہ اچھا کل دیکھ لینا امی نے ٹال دیا ہی کہہ کر کہ اتحان نہ دو وہ ایسے یہ ترارہ ہوگا بھول جائے گا لیکن کل دوسرے دن ٹھیک دو بجے وہ باقیدہ اٹھ کے جیسے کوئی اسے لے جا رہا ہو رینگ روم میں چڑھا گیا اور دروازہ بند کر لیا ہم سب سمجھے کہ کل والا دراما پورا کر رہا ہے لیکن کوئی دیر تک جب وہ واپس نہ آیا اور نہ کوئی آواز آئی تو ہم ادھر ادھر اپنے کعوہ میں مصروف ہو گئے تھے تو کوئی آدھا گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے ایسے نکلا کہ ایسے بات بات کرتے بہار آتے دو کہ اچھا چلو بعد میں بات کریں گے امی نے ایسے راتا ہے کہ بس کر دو در رہے ہیں باقی لوگ تو وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھ پر یقین نہیں ہے نا تو دیکھیں یار ذرا دروازہ تو بند کرنا اور وہ لکڑی کا انتہائی بھاری دروازہ ایسے آرام سے خود آکے بند ہو گیا ہم سب پکیر نکل بھی ہمیں چلائیں کہ سلوان میں بہت مارون بند کرو یہ حرکت ہے اس پر وہ ایسے بولا جیسے کوئی اس کے برابر کھڑا ہو یار ان کو یقین ہی نہیں آرہا اب کھول دو دروازہ اور جناب وہ لکڑی کا بھاری دروازہ جو کہ پورا بند تھا اس کا لوم کھوما اور وہ دروازہ آرام سے کھلا خود ہی اور سلمان مزے ایسے اس کمرے میں جا کے بہت گیا اور پھر بولا بند کر دو دروازہ سلمان سامنے سوفر پر بیٹھا تھا اور دروازہ پھر خود با خود بند ہو گیا آپ لوگ چاہیں گے کہ پودر شیعہ مہینے ہمارے ساتھ کیا ہوا میں سب لکھ لکھ کے آپ کو بتا ہوں خیر تو سلمان نے ثابت کر دیا کہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے اور سن رہا ہے ہماری در کے مارے حالت سر آپ تھی دیر امی نے دعائے وغیرہ پڑھنے ہو گیا اور ہمیں ایک دو دن میں بھول بھائی دیں اب کچھ چیزیں معمول بن گئے تھا جیسے کمروں کی لائٹیں خود بخود کھلنا بند ہونا باکروم کی لائٹیں کھلنا بند ہونا نل چلتے چلتے بند ہو جانا یا پند نل کھوئی طرح پانی بہنے لگنا اب اکثر ہمارے باکروم سے آواز آ رہی ہوتی تھی یار تنگ نہیں کرو نہانے دو شاور بن ہو جاتا اور بندہ باکروم میں سابل لگا انتظار کرتا ہوتا اب یہ کھیل ختم ہو تو ہم نہ آئیں یہ سب قطعی نعمل نہیں تھا لیکن میرے امبہ اببہ کو یقین تھا کہ کچھ نہیں ہیں بس ہمارا بہہ میں پھر اببہ کے ساتھ یہ مذاق ہونے لگا ہمارے امبہ ابو جو ہے وہ غصے کے بہت تیز تھے اور غصے میں گانیاں بھی دے دیتے تھے اب ابو کے باکروم سے اکثر گانیاں سنائی دیتی تھی کہ لوٹا بھرنے دو کمبختو اب اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود ہم سب در کے امی ابو کے کمرے میں زمین پر بستہ پیچھا کر سونے لگے فیڑ یہ ایک دم گھر چھوڑنا آسان نہیں تھا اور کچھ عجیب باتیں جیسے ہم بہن بھائی ہم بہنیں روٹی پکاتے جاتے اور روٹی دس کی دس ہی لیتے ہیں ہم دو دو گھنٹے کھڑے روٹی پکاتے رہتے ہیں اور روٹی کی داداد نہیں بڑھتے جیسے کوئی بیچ میں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہا ہو ابو پریشار کہ پورے مہینے گراشن تم لوگ آٹھ دس دن میں ختم کر رہے ہو جا ہو گیا ہے تمہیں پورے گراشن میں پانی کی شدید قلت لوگ مہنگے مہنگے وارٹر ٹینکر منگوانے پر مجبور اور ہمارا انڈرگراؤنڈ اور اوورہیڈ ٹینک دونوں بھرے ہوتے تھے ہم پورٹ ہوتے تو لوگ پوچھتے کہ آپ کی گھر میں پانی ہے اور ہم پڑوسیوں کو پائپ لگا لگا کر پانی دیتے تھے اور ہمارا پانی ٹینک میں سے کم نہیں ہوتا تھا اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس سے کوئی نپسان ہوتا اس لیے ہم بھی رہے جا رہے تھے ایک دن یونیورسٹری سے واپس آئی تو صرف امی گھر پر تھے پاکی سب ہی گئے ہوئے تھے امی میری بھی ایسا رو گئے گی جب میں آئی تو امی کے پاس ایک واروز کی بچکی پس پڑھنے آئی ہوئی میں نے کہا آپ جب تک فارق ہو آپ جب تک فارق ہو میں تھوڑا لیٹ جاتی ہوں اور ایک بیٹنوم میں اکیلی لیٹ گئی میں بالکل اندھیر میں سوتی ہوں تو میں نے پردے بند کر دی یہ لائٹ بن گئے پانچ منٹ ہوئے اور کمدیگی لائکیں کھلویں گے اور پردے ہٹ گئے میں اٹھ کے بھاگی یہ اکیلی میں میرا پہلا تحرمت تھا حالت سراب ہو گئی امی نے آئی تک فرسی پڑھ کر ڈم کی تو کچھ بہتری ہے آہستہ آہستہ ہمیں ڈر کا احساس کم ہو گیا لیکن اکیلے رہنے کو کوئی تیار نہیں تھا ایک دن میری خالہ کی طرف کوئی تعبت تھیں سب کو جانا تھا چھوٹی بہن میرے ساتھ خوب دی میں کوئی انیس ساری تھی اور میری بہن سترہ ساری تھی میرے دو کلاس پر روز ایک لڑکا اور ایک لڑکی میرے ساتھ پڑھنے آ گئے میں اور میری بہن نے انہیں بتایا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے میری دوست اس کا ڈر کے ہمارے حالت خراب ہونے لگی تو میں نے کوئی میری بہن مزے لینے کے لینے سے آرڈر آنے لگے کہ ہمارا گھر قبرستان پر بنا ہوا ہے اوپر شرط پر بچوں کی قبریں ہیں وغیرہ وغیرہ شام ہوتے ہوتے جب پڑھائی ختم ہوئی تو جو لڑکا تھا اس نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے اثر وہ مسجد میں پڑھ کر آ چکا تھا میں نے پوچھا ابھی تو پڑھ کر آئے اثر آپ کون سی نماز پڑھنی ہے اس نے کہا تمہارے گھر کے جناس سے بات کرنے کی نماز میں نے کہا مرضی ہے پڑھ لو اس نے خاص اس کمرے میں جہاں سب سے زیادہ فوف آتا تھا وہاں نماز پڑھی پھر وہ لوگ چلے گئے اگلے دن ہمارا سمسٹرے کا فائنل پیپر تھا نو بچ گئے لیکن وہ پیپر دینے نہیں آئے یہاں تک کہ پیپرز بٹنے لگا اچھا دوست تھے اب بھی اور اب بھی اس کے ساتھ مذاق بڑھاتی ہو میں نے ٹیچر سے اجازت لی اور اسے فون کرنے گئی تب 1999 میں موائل نہیں ہوتے تھے تو پی سیو تھا وہاں سے اس کے گھر کا فونل نمبر ملایا اس کی امی نے بتایا کہ اچھا خاصا صبح تیار ہو کے اپنے کمرے سے نیچے آ رہا تھا تو سیڑیوں سے گر گیا پیغوش ہو گیا اب بخار سے تپ رہا ہے وہ پیپر دینے نہیں آ سکا فیل ہو گیا بیچارے کو بعد میں سپلی دینے پڑھ جب وہ دوبارہ یہ لسٹی آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میں 18-19 سال سے ان سیڑیوں سے اترتا رہا ہو کبھی نہیں گرا اس دن میں پنکل ٹھیک ٹھاک تھا میں گرا نہیں کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا تھا میں تب سے آج تک اسے یہی کہتی ہوں اور لو جنہوں سے پہنگ رہا ہو گئے نا فیل اور وہ بیچارہ پھر کبھی ہمارے گھر نہیں آئے گا اب تک کے معاملات کی وجہ سے امی افکو دوسرا گھر ڈھوننے لگے مگر اتنا آسان نہیں تھا اس لئے ہمنا چاہتے ہوئے بھی اس گھر میں رہ رہے تھے بس اب تھوڑا دعاوں اور قرآن کا سہارا ازادہ لینے لگے اکیلے رہنے سے بچنے لگے دروازے ابھی بھی ہمارے کہہ رہے پر کھل جاتے کمروں سے نکلتے ہوئے ہم کہتے یار لائٹے پنک کر دو اور ہو جاتے بس اب تک کسی نے کچھ دیکھا نہیں تھا بس یہی باتیں احساس کراتی کہ کوئی ہے اب ہمیں رہتے رہتے کوئی پانچ مہینے ہو گئے تھے جو سارے محلے کے حساب سے سب سے لمبا باقت تھا کہ کوئی فیملی یہاں پانچ مہینے تک نہ رہی ایک دن ہم سب صبح اٹھتے اور بڑی بہن چاہے بنانے کچھن میں گئے اور ایک دم چل آئی سب بھاگے اور دیکھا کچھن میں چولے کے ساتھ جو گیابنٹ تھی جس میں ہم پتی جینی وغیرہ رکھتے تھے وہ بہن نے کھولی تو اس میں بلہ بیٹھا تھا وہ بلہ نہیں شیر کا بچہ لگ رہا تھا اس کا مو اتنا بڑا تھا کہ تقریبا پوری کیابنٹ میں صرف اس کا مو ہی نظر آ رہا تھا مجھے تو کیسے ہی بلیوں سے ڈر لگتا ہے لیکن میری بہن کو بلنیاں بہت پسند ہیں لیکن اسے دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی اب پورے ڈاٹا ہے کہ تم لوگوں نے کیابنٹ پھلی چھوڑی ہوگی اس لیے وہ گزگیر بیٹھ گیا ہوگا باجی قسم کھاتی نہیں کہ ابو میں نے بند کیابنٹ کو لیے یہ بند کیابنٹ میں تھا خیر اب وہ امی اسے نکال لے کی ہر ممکن کوشش کی دودھ رکھا سامنے گوش رکھا بچکارہ وہ بیچارہ بس دیکھتا رہا جب اسے چھونے کی کوشش کرو تو زور سے گھر رہا تھا ورنہ چپ چاپ بیٹھتا بیٹھا رہا میری بہن نے بچکار بچکار کے اس کے پاس سب سے مرنیاں ڈالی اور جو سامان کیابنٹ میں تھا وہ دور کر دیا ابو نے کہا دودھ روش رکھ کر سمہت جاؤ خود ادھر کر چلا جائے گا ہم نے سب کر کے دیکھ لیا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا ایک دن دو دن تیسرا دن وہ بلہ ہماری کچن کیابنٹ میں تصویر کی طرح بیٹھا رہا ہم وہاں کام کرتے رہے اس نے صرف تب آواز نگالی جب اسے چھونے کی کوشش نہیں پیسی رہا وہ نہ تین دن میں نہ اس نے کچھ کھایا نہ پانی پیا اور نہ ہی کچھ گند کیا تیسرے دن میرے امہ اببہ کو پائرلی یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے پلنی نہیں ہے اب پہلی بار ہم نے گھر سے باہر کسی کی مدد کی امی نے میرے خالہ ذات کو فون کیا انہوں نے بہت بلیہ پالی ہوئے دی اور ان کا ماننا تھا کہ بلیہ تلسی مخلوق کی شکل لے لیتا اور وہ اس سب سے ڈیل کرتے تھے پھر تیسرے دن امی نے انہیں بلائیا وہ آئے اور انہوں نے بلیے کو دیکھا اور ہم سب کسر کہا کہ ایک کمرے میں بند ہو جاؤ صرف وہ بہار اور ہم سب کمرے میں بند ہو وہی دس یا پندرہ منٹ بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا آ جاؤ اور وہ چلا دیا ہم سب نے بہت پوچھا کہ آپ نے کیا دیا وہ یہی کہتے رہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہا تھا میں نے دروازے کھول دیئے اور ہٹ گیا وہ چلا دیا ہم یہ پہلے کر چکے تھے خیر خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھا کیا تھا اور کیوں آیا تھا اور کیوں چلا گیا لیکن اب اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا اب در اپنی جگہ مگر امی اور اپو گھر لوننے میں لگے اور پھر بھی ہم اپنی روٹین گزار رہے تھے ایسے میں ایک دن قرآن جاننے والے نے ہمارے گھر آئے وہ ابو کے دوست اور پہلی بار اس گھر میں آئے تھا تب تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی علم وغیرہ آتا ہے اور نہیں ہم میں سے کسی نے ان سے کوئی تذکرہ کیا لیکن وہ جب سے آئے آکے بیٹھے بہت بیجین سے انہوں نے چائے بھی پینے سے منع کر دیا اور بہت جلدی میں چلے گئے جبکہ وہ انتہائی نفیس اور شاہستہ انسان تھے لیکن اس دن ان کا چہرہ سلپ اور عجیب دھورہات کا شکار لگا اپنے گھر جاتے ہی ان کا فون آیا اور امی کو کہا اپنا سامان سمیٹھو میں نے گھر دیکھ لیا ہے تم لوگوں کے لیے بس دو دن میں شفٹ کرو ہم دو دن میں سب سامان سمیٹھ کر دو دن میں ہی انہی انکل کے ساتھ والے فریج میں شفٹ ہو گئے اب ان انکل نے ہمیں بتایا اور ہم ان کا مو دیکھتے رہ گئے انہوں نے بتایا کہ اس گھنموں آپ لوگ آپ دس لوگ کے ساتھ بارہ جمناب تھے پوری فیملی دی جب آپ وہاں شفٹ ہوئے تو گیارہ تھے ایک جن بچے کی بیدائش آپ کے وہاں رہتے رہتے ہوئی آپ کے راشن سے کھاتے تھے آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے وہ آپ لوگوں سے بہت خوش تھے اس لیے آپ کو تنگ نہیں کیا ہم میں سے کسی نے ان کو کچھ نہیں بتایا پھر بھی انہوں نے خود بخود ساری کی ساری باتیں ساری بتائی روٹیا کام ہو جاتی تھیں نلکے بند ہو جاتے تھے یہ ان کا کھیل تھا شرارت تھی انہوں نے کہا میں آپ کے گھر آیا تو میرے ساتھ جو مقنوق ہے اس نے مجھے احتیاط کر رہا اور اس لیے میں نے کچھ کھایا نہیں بعد میں میں نے معلومات کرائیں اور ابھی بھی ان کے کچھ بچے جو آپ کے بچوں سے کھیلتے ہیں یہاں آ رہے ہیں میں کچھ جو دعائیں بتاتا ہوں پڑھتے رہیے گا نئے فلیٹ میں بھی کچھ اکسے تک ہمیں ایک سے زیادہ جگہ ہے ایک سے زیادہ جگہ ایک دوسرے کو نظر آتے تھے جیسے ایک روز میری بڑی بین مچ پر چنلانے لگنی پھر کسی دن کام چوروں کب سے آوازیں دے رہی ہوں تم جواب ہی نہیں دیتی میں نے کہا بھائی میں تو ڈرائنگ روم میں سوئی پڑی ہی تھی وہ کہنے لگی بکپاس نہ کرو تم بالکونی میں کھڑی تھی میں قسم سے سوئی ہوئی تھی بھا جی ایک دن میری چھوٹی بین پڑوس میں گئی مجھے بتا کے تھوڑی دیر بعد ایک کمرے سے دوسری بین نکلی امی نے اسے دیکھیں کہا کہا بھی تھا کہ میرے لئے بھی چھوڑ دینا سب کھا گئی کچھ نہیں چھوڑا کچھ کھانے کی چیز تھی مجھے یاد نہیں رہا میں اس پر ازام لگا رہی تھی میں نے کہا وہ تو پڑوس میں گئی ہوئی ہے کہنے لگی نہیں باجی یہاں ہے اور کمرے میں جھاگا ماں کوئی نہیں تھا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات دیلی ہونے لگے وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ تم واپس گھر آئی تھی تو اس نے بتایا کہ نہیں میں تمہیں پر دی ابھی سکتا ایسے کئی دن ہوتا رہا اور پھر ہم کل اور آئیتیں پڑھتے رہے آہستہ آہستہ سب ختم ہوا آج پچیس سال بعد بھی نہ اس بلنے کی شکل بھولی ہو اور نہ کچھ اور اکثر دل کیا گے جا کے دیکھیں دو وہ گھر مگر امی یہ کہنا ہے کہ بیٹا خدا کا شکم کرو ہم نے انہیں تعلیم نہیں کیا اور انہوں نے ہمیں کوئی نفصان نہیں پہنچایا بس اب واپس گذر نہیں مڑ کر دیکھنا یہ سب کچھ بالکل حرف بحرف سچ ہے ہم انسان ہیں اور اللہ بھی ہمارے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آدھا وہ گھر آج بھی پلشن میں موجود ہے اور اس میں کوئی نہیں رہتا ہمارے علاوہ